بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں بلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل میں آج ہم بوٹ نیک سیکھیں گے ہر سائز کے مطابق آپ بوٹ نیک کیسے کٹ کر سکتی ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو تیرہ انچ تیرے کا بتا دیتی ہوں تو تیرہ انچ تیرے کے لئے جو ہے آپ اس کا ہاف لیں گی اگر آپ نے باڈی سے میجر کی ہے تو تیرہ انچ آپ کا تیار تیر ہے تو اس میں کوئی مارجن نہ ایڈ نہیں کرنا آپ کو تیرہ انچ کا ہاف کر کے نشان لگا دینا اور نیچے آر مول کی جو ڈیپ ہم دیں گے وہ اس میں ہاف انچ بڑھا کے نشان لگائیں گے تیرے کے لئے میں نے جو ہے اوپر ساڑھے چھے اور نیچے جو ہے وہ سات انچ پر نشان لگایا کیونکہ ہم تیرہ انچ کا جو ہے وہ تیرہ کٹ کر رہے ہیں اور جتنا اوپر لگایا تھا اس سے کارٹر انچ اندر کی طرف جو ہے وہ کم کر کے نشان لگائیں گے جہاں سے ہم جو ہے وہ فرنٹ والے آر مول کی کٹنگ دیں گے شولڈر جو ہے فرنٹ اس کی بوٹنس کی جو ہم نے برادنس رکھنی ہے وہ ہم نے پونے چار انچ پر نشان لگایا اور اس کا جو ہے ہم ڈیپ جو ہے وہ سبا تین انچ رکھیں گے ہم اوپر سے جو ہے یہ تقریباً ہاف انچ یہ بہت میکسیمم پونہ انچ تک جو ہے آپ اس کو نشان لگا کے تو آپ اس کی شیپ دے دیں گے کارنر سے جو ہے یہ آپ کا دو انچ کا نشان ہونا چاہیے اور شروع سے آپ دو انچ کے نشان سے ملاتے ہوئے اوپر شولڈر والی لائن سے ملا دیں گے یہ گول گلے کی طرح جو ہے وہ ڈیپ نہیں ہوتا اس کی جو شیپ ہوتی ہے وہ بوٹ کے جیسی ہے اس لئے اس کو بوٹ نیک بولتے ہیں کشتی کے جیسے اس کی شیپ آتی ہے تو آپ نے کارنر سے جو ہے اس کو دو انچ ہی رکھنا ہے یہ جی ہمارا تیرہ انچ کے جو ہے تیرے کے حساب سے جو ہماری یہ وہ کٹنگ ہوگی ہے اب ہم چلتے ہیں چودہ انچ کے تیرے کے لئے چودہ انچ کے تیرے کے لئے بھی آپ نے اس کا ہاف لے لینا ہے اس میں ایکسٹرہ مارجن ایڈنی کرنا سات انچ کا میں نے اوپر نشان لگایا ساڑھے سات انچ کا نیچے لگایا ہاف انچ بڑھا کے یہ نشان آپ نے صدہ کر لینا ہے اور اوپر بھی جو آپ نے سات انچ کا نشان لگایا تھا اس سے جو ہے ہاف انچ ہم پیچھے کر کے ایک نشان لگائیں گے مطلب یہ نشان ہمارا آئے گا ساڑھے چھے انچ پہ اور یہ والا جو ہے آپ نے لائن ملا دینی ہے سات انچ کو ساڑھے چھے انچ کی نشان سے یہ ہمارا فرنٹ والا آر مولڈ رہے گا اس کی براؤڈنس کے لیے جو ہے چودہ انچ کے تیرے میں ہم اس کا اوپر سے رکھیں گے چار انچ اور اس کا جو ٹیپ رہے گا وہ ساڑھے تین انچ رہے گا اس کی بھی آپ نے باکس بنا لینا ہے کارنر سے دو انچ کی جو ہے وہ شیپ کے ساتھ آپ نے ملاتے ہوئے بوٹ نیٹ کی شیپ رہ کر دینی ہے شولڈر سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہاف انچ ہو اور اس کا جو شولڈر ہم ڈراب کریں گے وہ آپ کوٹر انچ یا ہاف انچ ہر ایک میں یہی سائز رکھیں گی اس سے زیادہ اگر آپ شولڈر ڈراؤن کریں گی تو پھر آپ کے کونے کھڑے ہو جائیں گے اب جی چلتے ہیں ہمارا پندرہ انچ کا تو پندرہ انچ کا بھی ہاف کر کے آپ نے اوپر ساڑھے ساتھ انچ کا تیرے کا نشان لگایا اس میں جو ہم ڈراب دیں گے آرم ہول کے لیے وہ ہم دیں گے ایک انچ بڑھا کے تو آپ یہ جو ہے نشان یہ ساڑھے آٹھ انچ پر نشان لگائیں گی اور اندر کی طرف جو ہے آپ نے اس کو سوہ انچ کے جتنا اپنے اندر کی طرف لے لینے اور اس کو ملا دینے اس کی براؤڈنس جو ہم رکھیں گے وہ اوپر سے رکھیں گے جی ساڑھے چار انچ اور اس کی جو ڈیپ رکھیں گے وہ ہم چار انچ رکھیں گے اگر آپ اس سے بڑا پیننا چاہیں تو آپ ساڑھے چار تک بھی رکھ سکتے ہیں ان باکس کو بھی بنا لینا ہے کارنر سے جو ہے وہ دو انچ رہے گا اور اوپر سے جو ہے وہ ہاف انچ رہے گا اور یہاں سے جو ہے تقریباً ایک انچ سٹارٹ سے اور ایک انچ کو دو انچ سے ملاتے ہوئے اوپر پونے انچ والے نشان سے آپ نے ملا دینے شولڈر ڈاؤن جو ہے وہ آپ ہاف انچ کریں گے یہ جو اندر کی طرف میں سلوپ دے رہی ہوں آپ پریشان نہیں سے ہوئے گا اس سے یہ ہے کہ جو ایکسٹر کپڑا ہے وہ سارا نکل جائے گا اور کپڑا آپ جہاں سے کمیز کی اگر فٹنگ رہے گی تو آپ کا گلہ جو ہے وہ اوپر سے بلکل چپکا ہوا آئے گا ڈیلا ڈھالا گلہ نہیں ہوگا بلکل فٹ ایکزیکٹ بیٹھے گا آپ کی اب جی چلتے ہیں سولہ انچ کے بوٹ نیک کے لیے تو سولہ انچ کے لیے جو ہے آپ اس کا ہاف کر کے نشان لگائیں گی آٹھ انچ پہ اور اس کا جو ہم آدم ہول کے لیے ڈیپنس رکھیں گے وہ ہم ساڑھے آٹھ یا پونے نو انچ بھی کر سکتے ہیں اس کا اوپر سے جو ہے ہم براڈ جو رکھیں گے سولہ انچ کے لیے اندر کی طرف سے آپ جو نے اس کو نشان لگانا ہے وہ آپ نے ڈیرڈ انچ پہ لگانا ہے جو ہم اس کو اندر کی طرف فرانٹ آرم ہول کی جو ڈیپنس دیں گے وہ آپ نے ڈیرڈ انچ کے پہ نشان لگا لیں گے اس نشان کو آپ اوپر والی نشان سے ملا دیں گی شولڈر کے سلوپ سے شولڈر کا سلوپ جو ہے آپ نے شولڈر وہ آپ نے کوٹر انچ یا پھر ہاف انچ ہی گرانا ہے اس کی براڈ نیرز کے لیے جو ہے ہم پانچ انچ رکھیں گے اور اس کا جو ڈیپ رکھیں گے وہ ہم ساڑھے چار انچ رکھیں گے آپ پانچ انچ تک بھی کر سکتی ہیں لیکن ساڑھے چار بیسٹ ہے کارنر سے یہ دو انچ رہے گا سٹارٹ سے یہ جو ہے وہ ایک انچ رہے گا اور اوپر شولڈر والی لائن سے جو ہے یہ ہاف انچ کے قریب رہے گا تو آپ نے ایسی اس کی شیپ کھینج دینی اور یہ جو ہے بوٹنے کا آپ نے فیوزنگ پیپر پر کٹ کرنا ہے سترہ انچ کے لیے بھی یہی ہمارے میجرمنٹس رہیں گے سولہ انچ والے وہ اس کا میں شوٹ نہیں کر سکی تو ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں دعاوں میں جات رکھیے گا خوش رہیے عباد رہیے شاد رہیے اور مجھے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ